مردان کے بابر خان نے عام گاڑیوں کو انتہائی قیمتی ریسنگ کار میں تبدیل کرنے کے اپنے پیشن کو پروفیشن میں تبدیل کر دیا ہے انہوں نے پرانی گاڑیوں کو جدید ترین سسٹم سے بھی لیس کر دیا ہے اب تک دو سو پچاس گاڑیوں کو مڈیفائے کرنے والے بابر سے اس کی تفصیل جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اردو پوائنٹ میں موجود ہوں اس وقت مردان میں ہوں مردان میں موجود ہوں بابر خان کے ساتھ بابر خان ایک ایسے نوجوان ہے جنہوں نے دائیس سو پلس گاڑیاں بنائی ہوئی ہیں اور بڑی یونیک گاڑیاں ہیں بڑے یونیک فنکشن ہیں اس گاڑیوں میں تو آئیے بات کرتے ہیں ان سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کیسے انہوں نے جو ہے یہ گاڑیاں بنانے شروع کی اور یہ فنکشن یونیک فنکشن ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں اور ان پر لاغت کتنی آتی ہے تو کتنی اور ان کا فیوچر پلین کیا ہے تو بابر بتائیے گا سب سے پہلے تو یار اپنے بارے میں بتائیے گا کہاں تک پڑے ہوئے ہو کیسے زن میں یہ آئیڈیا ہے گاڑیوں کا شوق تو بچپن سے تھا میرا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروپیشن میں بدل گیا اور میں نے کہا کیوں نہ یار اس کو پروپیشن میں بدل جائے اور اپنا شوق بھی پورا کرے اور اسے آمدنی بھی آئے جب بابر یہ گاڑیاں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی یونیک سی ہے تو اس پہ فنکشن بتائیں کیا ایکسپینسز آتے ہیں کس طرح بناتے ہیں پہلے ہی جو ہے آئیڈیا کیسے ہے پہلے گاڑی کون سی بنائی کس طرح بناتے ہیں یہ ہم تو اپنے لیے بناتے تھے پہلے اپنے لیے اپنے شوق کے لیے جو گاڑیاں لیتے تھے وہ بناتے تھے لیکن بعد میں جو ہے نا جب پروپیشن میں آئیں تو پھر لوگوں نے بھی بہت سارا بہت اس کو پسند کیا پاکستان کے پہلے نوجوان ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامان سر انجام دی ہے ڈائی سو پلس گاڑیاں بنا لی ہے تو اس حوالے سے کیا گئیں گے یار بس کام تو بہت مشکل ہے لیکن بس پھر بھی اللہ نے حمد دی اور بنا لی بتائیے گا گاڑی کے حوالے سے کیا کچھ ہے کس طرح بناتے ہیں یہ بتائیے گا یہ گاڑی بیسیکلی جو لوگ ہیں نا یہ آل سکول زیادہ پسند کرتے ہیں جو اسی موڈل ہے ایک اسی موڈل ہے چھوڑتر موڈل ہے جو بہت پرانی گاڑیاں ہیں تو وہ لاتے ہیں اور وہ بہت شوق سے بناتے ہیں تو ہم ان کے لیے بس کیا کچھ ہوتا ہے ان گاڑیوں میں ہے جو آپ نے بنائی ہوئی ہے اس بھی کتنی لاغت آئی ہوئی ہے ابھی جو آپ کی اپنی پرسنل ہے اور کتنے کیا کچھ ہے اس میں فنکشن کیا کیا ہے یہ میں نے بنائی ہے یہ کرولا ہے کوپ یہ ٹو ڈوڑر ہے یہ ایٹی ون موڈل ہے اور اس میں میں نے انجن سوائپ کیا ہے ون جی ایفی اور اس میں میں نے ائر سسپنشن لگائے ہیں اس میں میں نے ریم ٹائر لگائے ہیں اس کا کلر کیا ہے گلاس کوٹنگ کیا اندر میں نے اس کی پوری پوشنگ اور یہ سب کچھ کیا ہے سٹیرنگ ایمپورٹ کیے اس کی تقریباً چیزیں میں نے باہر سے ایمپورٹ کیے اور اس میں لگائی ہیں آپ کی گاڑیوں میں تو یہ بھی ہے کہ کی یوز نہیں ہوتی واقعی ہے صحیح ہے جی جی ایسی گاڑیاں بھی ہیں بالکل وہ جو ریموٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے اس کے کیا سسٹم کیا ہوئی ہے یہ بیسیکل یہ سسٹم آتا ہے باہر سے تو وہ ہم لگا دیتے ہیں تو وہ پوش سٹارٹ ہو جاتی ہے یا کی سٹارٹ ہو جاتی ہے پوش اور کی دونوں ہو جاتی ہے آپ نے جو اتنی گاڑیاں بنائی ہوئی ہیں اور یہ جو آپ کی ہے تو اس کے علاوہ ریس میں بھی آپ اس سسٹم کرتے ہیں ریس اس حوال سے نہیں ریس میں تو کبھی پاٹسپیشن نہیں کی ہے میں نے لیکن ویسے یہ اپنے لئے بناتے ہیں اس لئے ادھر کوئی پروپر وہ نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ ان لیگلے ابھی پلال جی اس کے علاوہ آپ نے توٹلی آپ کے اندازی کو کتنی گاڑیاں بنائی ہیں یا دائی سو پلس بنائی ہیں دائی سو پلس گاڑیاں بنائی ہیں کسنا ٹائم لگتا ہے ایک گاڑی کو بنانے میں وہ گاڑی گاڑی کے کنڈیشن پر کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں اگر زیادہ خراب ہو تو اس پر زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے وہ دو مہینے تین مہینے سال بھی لگ جاتا ہے اس میں جو سپیر پارٹس ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں یہ سپیر پارٹ ہم بس ڈونڈتے ہیں اس کے لیے جذر سے بھی ملے بس ہم کسٹمر کو گاڑی دیتے ہیں آپ کسٹمر کے لیے یہ گاڑیاں بناتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ان کا ریسپونس کیسے ہوتا ہے ریسپونس تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ تو ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے گاڑیاں جو آپ لیتے ہیں تو اس وقت اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے پھر اس کو بناتے ہیں بنانے سے پہلے کیا قیمت ہوتی ہے یہ گاڑیاں مطلب نورمل گاڑی جو ہوتی ہے وہ اگر دس لاکھ کی گاڑی ہے تو اس پہ دس لاکھ اوپر بھی لگ جاتا ہے بیس لاکھ بھی لگ جاتا ہے پندرہ لاکھ بھی لگ جاتا ہے وہ کسٹمر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسا کام کرانا چاہتا ہے مابر اس کے بعد جو آپ نے اتنی گاڑیاں بنائی ہیں تو آپ کو کئی بار سے کئی اور سے آپ کو ڈیمانڈ آتی ہیں ہاں بالکل بار کے جو لوگ ہیں نا بار کے تو وہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں جو اصل میں وہ کام کو سمجھتے ہیں کہ یہ بار کہاں سے بار سے کوئیٹ سے اور یہ ہر جگہ سے یورپ سے ہاں ہر جگہ سے گاڑی ہم دیکھ رہے تھے اس میں وہ پاسورٹ لگا ہوا تھا وہ کیا چکر ہے پاسورٹ سے گاڑی ہو کال ہاں اس میں اس میں سسٹم آئے وہ اوپر جب آپ کے پاس کی نہ ہو یا کی بھول جائے یا کہیں گوں ہو جائے تو آپ اس کو پاسورٹ کر کے کال سکتے ہیں آپ کے جو ہے ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی کافی مطلب فہمس ہیں آپ اس حوالے سے تو سمجھتے کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کا مستقبل کیا ہے اس کا مستقبل تو لوگ تو بہت پسند کرتے ہیں اور مستقبل بھی اچھا ہے اگر ہمیں پروپر پلیٹ پوم ملے اگر پروپر ہمیں کوئی ٹریک ملے یا کوئی جگہ ملے جس میں ہم کار شوک کریں جس میں ہم اپنا شوک پورا کریں جس میں ہم موڈیفیکیشن کریں تو بہت اچھا فیوچر ہے اس کا بابر اس گاڑی کے بارے بتائیے گا یہ گاڑی میں کیا کچھ کے فنکشن ہے کتنے مختلف قسم کے فنکشن ہے اس میں یہ گاڑی جو ہے اس میں بیسک فنکشن جو ہے بتائیے میں وہ ہے اس کا ائر سسپنشن اس میں ائر سسپنشن لگے ہوئے اور اس کے بیسک جو ہے وہ یہ ریموٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ہم نے ڈی سیونٹین انجن لگایا ہے اس کے علاوہ اس کی ہم نے پوری انٹیریئر اس کا بنایا ہوا ہے پورا کا پورا انٹیریئر اس میں بنایا ہے اس میں پوشنگ ہے اس میں یہ کوک ریلیز جو اس کا سٹیرنگ سٹیرنگ اس سے نکلتا ہے وہ لگاتے ہیں یہ اس میں یونیکنس ہے شابر جو ہے پاکستان گئی ہو رہے ہمارے لئے بلکل سپیڈ اس کی دو سو دو سو دس پہ آرام سے جائے تو بانٹ اس لیے نہیں ہوتے ہم انجن کی اڈریسنگ وہ پروپر طریقے سے کرتے ہیں یا مطلب اس میں رنگینیاں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے ہم نے کیا کیے دیکھے لوگ اس کا کارڈیو کے خرچہ کتا ہے خرچہ تو اس کا مطلب نورمل گاڑی کی طرح ہوتا ہے اگر اس میں ہم انجن چینج کرتے ہیں تو پھر اس کا خرچہ جو ہے وہ پھر پر کلومیٹر اس کا ایورج کم ہو جاتا ہے بطلب بڑی بڑی بڑا انجن جب ہم لگاتے ہیں تو اس کا ایورج اس سے متاثر ہو جاتا ہے لیکن شوک پورا ہو جاتا ہے بندے کا اس کی علاوہ پلین آپ کے آگے کے کوئی پروڈیکٹس وغیرہ ہے آپ کے میرا پلین یہ ہے کہ میں ایک پروپر ایک ورکشاپ بناوں جس میں لوگ آئیں اور ایک چھت کے نیچے وہ ڈیکوریشن کا اور پارٹس کا سب چیزیں جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ کریں ہمارے ویورز کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے کہ آپ نے اتنی بڑی مطلب اتنی بڑی پرفارمنس کی ہے ایک گائیسو پلس گاڑیاں منائی ہوئی ہے تو ویورز کو یہی پیغام دیں گے کہ محنت کا پل جو ہے نا وہ رنگ لاتا ہے اور یہ رنگ لائے اور محنت کیے ہم نے اور آپ بھی محنت کریں اور کچھ نا ممکن نہیں ہے دنیا میں یہ ہے بابر بابر خان جو مردان کے ہیں ڈائیسو پلس گاڑیاں انہوں نے بنائی ہوئے بہت بڑی بات ہے نوجوان ہیں ستائیس سال ان کی عمر ہے اور ان کی جو گاڑیاں بڑی یونیک ہیں اس میں جو فنکشن باہت بھی یونیک ہے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر حکومت بھی ان کی مدد کرے تو یہ بہت اچھی اور بھی پرفارمنس اچھی کریں گے اچھی گاڑیاں بھی بنائیں گے سپیشل انہوں نے یہ کہا کہ جو بار ممالک سے ڈیمانڈ آتی ہے وہ گاڑیوں کو سمجھتے ہیں تو وہ سپیشل ان کو ڈیمانڈ کرتے ہیں ساتھ سے دن انہوں نے ڈائیسو پلس گاڑی بنانا ہے بہت بڑا کارنام ہے پورے پاکستان میں واحد میکن نوجوان ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیئے